دوستو آپ نے کئی طریقے کے بزنس کی ہے لیکن اس چینل پر آپ کو ہمیشہ نئے بزنس کے بارے میں ہی طریقہ بتائے جاتا ہے کہ آپ نیا بزنس کونسا شروع کریں گے تب ہی آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا بزنس بتانے والا ہوں دوستو ماتر آپ پچاس روپے کا کٹا آپ کھری سکتے ہیں بیس روپے میں اور دوستو آپ پانچ سو روپے میں وہ کٹا سیل کر سکتے ہیں تو دوستو ایسا کونسا بزنس ہے بیس روپے آپ کھرید سکتے ہیں پچاس روپے کیجی کا کٹا اور دوستو آپ پانچ سو روپے میں وہ کٹا سیل کر سکتے ہیں تو دوستو آج اگر اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا تو میں آپ کو پوری جانکاری سمجھاؤں گا کہ یہ ایسا کونسا بزنس ہے جس کے مادیم سے دوستو آپ ایک مہینے میں دو لاکھ روپے کما سکتے ہیں تو دوستو ماتر یہ آپ دو ہجار روپے میں شروع کر سکتے ہیں بزنیس نہ تو آپ کو کوئی مسین کیا ہو سکتا ہے نہیں آپ کو کوئی سرکاری لائسنس کیا ہو سکتا ہے کیول آپ کو خریدنا ہے اور دوستوں آپ کو بیچ دینا ہے تو دوستوں بیچنے کے لیے میں بہت ہی آپ کو آسان طریقہ بتاؤں گا آپ آرام سے سیل کر سکتے ہیں آپ کو یہ مارکیٹ میں سیل کرنا ہے یا بڑے سیر میں کرنا ہے یا چھوٹے گاؤں کے اندر کرنا ہے کہاں پر آپ کو بیچنا ہے کہاں سے آپ کو یہ خریدنا ہے رو میٹیل تو دوستو آپ اگر جو بھی بزنیس کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی مال کی خریداری کریں سب سے سستا مال خریدیں اور دوستو مارکیٹ کے اندر سب سے مہنگا مال بیچیں تو دوستو اب آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ مال مارکیٹ کے اندر بیچا تو جاتا ہے لیکن سب سے مہنگا کیسے بیچیں وہ میں آپ کو پوری جانکاری بتاؤں گا کہ آپ مال کو آپ دگنے پیسے میں بھی بیج سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے کے مادیم سے آپ کا بھی کر گا ایسا نہیں بھی کر گا آپ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ سے خرید لیا اور بیچ دیا تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ساندار طریقہ بتاؤں گا آپ مادیم برکی ہیں یہ صرف ان کے لئے ویڈیو ہے جس کے پاس پیسے بہت کم ہے اور اپنے خود کے پیروں پر کھڑے ہونے چاہتے ہیں خود کا روزگار کرنا چاہتے ہیں اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو دوستو آئیے بزنس کے بارے میں پوری جانکاری جانتے ہیں دوستو آپ کو چینی کا بزنس کرنا چاہیے کیونکہ چینی آپ کم روپے میں کر سکتے ہیں اگر آپ کسان ہیں یا مادیم برکے ہیں تو آپ یہ کام آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس میں دوستو آپ کو زیادہ محنت کے ہو سکتا نہیں ہے ساتھی زیادہ روپے بھی نہیں لگانا ہے اس کی آپ کو زیادہ جانکاری کی بھی ہو سکتا نہیں ہے اس میں لائسنس کی ہو سکتا نہیں ہے کچھ ایسے بہت بڑی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو اس بزنس میں اور اس کام اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ہو سکتا نہیں ہوگی کیونکہ یہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ چینی کا بزنس اس میں الگ الگ باسا سے جانا جاتا ہے کھانڈ بھی اس کو بولا جاتا ہے چینی بھی بولا جاتا ہے سکر بھی بولا جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ اپنے گاؤں کے اندر یہ کام کریں آپ کو کہیں نہیں جانا ہے باہر نہیں جانا ہے آپ اگر استانی لوگ ہیں آپ کی جو گاؤں ہیں وہاں پر کافی حد تک آباد یہ تو آپ اپنے گاؤں کے اندر سرو کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہ مال خرید کر یہاں پر آپ کے گھر کے اندر اسٹوک کر لینا ہے کیونکہ آپ گاؤں کے اندر رہتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی گودام کیا ہو سکتا نہیں ہوگی اگر آپ گودام لیتے ہیں تو چار سے پانچ ہزار روپے آپ کو الگ سے خرچا آ جائے گا تو یہ پانچ ہزار روپے آپ کے کم خرچا آئے گا اس کے بعد میں آپ کو مال جو ہے وہ سیدھا مارکیٹ سے نہیں خریدنا ہے کیونکہ کچھ لوگگل تھی یہی کر دیتے ہیں مال سے جو مال ہوتا ہے بیزنیس آل آل شروع کر دیتے ہیں لیکن مال مارکیٹ سے خرید لیتے ہیں پھر یہاں پر سیل کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے دکانے ہے یہاں پر تو آپ کو مال وہاں سے نہیں خریدنا ہے آپ کو سیدھا میل سے خریدنا وہ کیسے خریدنا میں آپ کو بتاؤں گا نمبر بھی دوں گا کیا فاغ ملے گا تو اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر دس گاؤں آپ کا مال یہاں پر ہے یہاں پر دس گاؤں کے اندر آپ کو مال بیچنا ہے یہاں پر آپ کو دس گاؤں کے اندر مال سیلنگ کرنا ہے آپ کے اڑوز پڑوز دس سے پندرہ کلومیٹر کے دائرے میں آپ مال بیش سکتے ہیں تو اگر آپ ایک گاؤں کے اندر مال لیا کی دس دکانہ پر مال دیتے ہیں ایک کیونٹل اگر آپ ایک دکان پر مال بیشتے ہیں تو قریباً آپ دس ٹن مال آپ سیل کر سکتے ہیں ایک ہی مہینے میں آپ کے بودھ رہا ہوں ایک ہی مہینے اگر آپ ایک بار اگر ایک دکان پر ایک کیونٹل مال بیشتے ہیں تو آپ اتنا روپے کما سکتے ہیں کتنے پچاس ہزار روپے آپ کما سکتے ہیں کم سے کم میں آپ کو بودھ رہا ہوں پچاس ہجار روپے اگر آپ بیس ٹن مال بیچ دیتے ہیں تو ایک لاکھ روپے اگر آپ چالیس ٹن مال بیچ دیتے ہیں تو کم سے کم آپ پرتک دکان پر چار کیونٹل چینی بیچنے کی آپ کو سیج کریں تو آپ جدہ پیسے کما سکیں گے تو آپ دور لاکھ روپے کی قریبن کما سکیں گے تو دوستوں آپ کو کیا کرنا ہوگا سیدھا میل سے سمپر کرنا ہے میل میں چینی تین پرکار کی ہوتی ہے دور نمبر کی ہوتی ہے سب سے بڑے دانے کی چینی ہوتی ہے جو ایک نمبر اور دوسری نمبر میڈیم چینی ہوتی ہے اس کے بعد ہوتی ہے سب سے چھوٹے دانے کی تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ میڈیم چینی ہی خریدنے کیونکہ یہ چینی سب سے زیادہ بکتی ہے تو آپ کو ایک نمبر اور تیسر نمبر کی چینی نہیں خریدنے دو نمبر یہ خریدنے آپ کو اس کے اوپر آپ کو کروس مار دینا ہے تو آپ کو کیا ہے کہ یہ چینی ہاتھو آت بک جائے گی اس میں آپ کو کوئی بھی سٹوک جدہ کی جاتا نہیں ہے کیونکہ یہ چینی بہت کم بکتی ہے تو آپ کو یہاں پر چینی مل جائے گی جو 22 روپے میں مل جائے گی آپ یہاں پر کچھے کھری سکتے ہیں 22 روپے میں ملے گی اس کے بعد میں آپ کو 25 روپے میں بھی ملے گی تو 25 روپے میں اور 22 روپے میں کیا انتر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو 22 روپے میں وہ آپ کو تین مہا پرانی آپ کو چینی ملے گی اور 25 روپے میں ہاتھ ہاتھ جو تازہ مال ہوتا ہے وہ مل گا تو اس میں سے آپ اپنے حساب سے کھری سکتے ہیں لیکن مارکیٹ کے اندر آپ کو وہی پرائز ملے گی چاہیے 22 روپے میں خریدو یا آپ چاہیے 25 روپے میں مارکیٹ میں ہالسور میں آپ کم سے کم 35 روپے تک چینی بیہ سکتے ہیں اور نوکل کے اندر لوگوں کو 40 روپے میں بیچی جاتی ہے تو کل ملا کے آپ اگر 25 روپے میں خریدتے ہیں تو اس کے اوپر مان لیا کہ 5 روپے خرچہ آتا ہے تو ابھی 30 روپے میں پرتے کلو کے حساب سے آپ کو 5 روپے ملے گی تو بہت اچھا بزنے سے آپ نزدیک میل سے سمپرک کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کھری سکتے ہیں اگر آپ کو نمبر نہیں ملتا ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں ساتھ اسی ویڈیو کے اندر نیچے ڈسکریز میں آپ کو ایک لنک ملے گا وہاں سے داریک میل سے کانٹیک کر سکتے ہیں یہ گجرات کی بڑودرا کی بہت بڑی میل ہے یہاں سے آپ کانٹیک کریں